موسیقی دھوپ میں گئے کچھ تجربہ اور کچھ دھوپ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ مجھ سے چھوٹی ہے اب ٹھیک ہے تو دوستوں میں جو کتاب میں میں نے لکھا ہے اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں اس کی چند لائنیں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں حمید اختر ہمارے ساتھیوں میں ایک خوب بلود جوان حمید اختر ریڈیو پر خبریں پڑھتے تھے اور پی ٹی وی پر حالات حاضرہ کے پروگرام کی میز بانی کرتے تھے اچھی آواز شستہ لگو لہجہ رکھتے والے حمید اختر بہت باصلائیت ہیں وہ کرکٹ میجز پر روان تفسرہ بھی کرتے تھے اور اکثر پاکستانی ٹیم کی ہمراہ غیر ملکی دوروں پر جاتے تھے اور یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ ریڈیو میں شعبہ خبر میں معافضے اور حالات کار بہتر بنوانے کے لیے ہم سب ساتھی ان کے بہت شکر گزار ہیں مجھے یاد ہے جب میں کہی تھی تو خالد نے میری جو الویدائی تقریب تھی اس میں آ کر کہا تھا کہ یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو بس پتھر کے پیشے مرکر لیتے کہ پتھر کے ہو جائیں گے اور یہ اس کے بعد خالد بھی باہر چلے گئے وہ بھی پتھر کے ہو گئے اور یہ حمید اختر بھی باہر چلے گئے اور یہ بھی پتھر کے ہو گئے تو حمید اختر سے یہ سب بہت سی باتیں کرنی ہیں مگر پہلے وہ تاریخی خبر حمید اختر جو تم نے چار اپریل کو پڑھی اسی سے بات شروع کرتے ہیں ہاں وہ غالباً آپ رائفنس دے رہی ہیں بھٹو صاحب جب ہیں وہ واقعی بڑی ایک تکلیم دے خبر بھی تھی تاریخی خبر بھی ہاں وہ ایسا تھا کہ گیارہ بجے کا بولٹن تھا اور میں کھر نارملی میں آدھا گھنٹہ پرے جاتا تھا گاڑی پارک کر کے پھر آپ کو بیلڈنگ یاد جاتے تھے تو میں آپ نے نارملی ساڑھے دس بجے پہنچا وہاں پر گاڑی پارک کی تو سامنے ہی گیے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ حالانکہ وہ وہ کھو مہنگ کا پروسسس تھا وہ تو صبح پانچ چار بجے ہو گیا تھا اور مارکیٹ کے اندر وہ جیسے ہوتا ہے وہ زمینہ زمینے میں نکلا کرتے تھے وہ ایسی پھینکتے تھے یہ ہو گیا ہے خاص خبر کو یہ ہو تو لیکن اخبار تو اگلے دن آئے گی خبر اور وہ زمینے میں ٹی وی شام کو شروع ہو گیا تھا چھ بجے ریڈیو ٹو راور ہوتا تھا تو وہ میں ساڑھے دس مجھے پہنچا جب گاڑی پارک کی تو دیکھا تو جو گیٹ تھا نیوز کا مہام ٹھوڑی ایکٹیوٹی میں نے دیکھی یعنی، انیوز لوگ کچھ آرے تھے جا رہے تھے کچھ لوگ اندر اور کچھ وردی میں کچھ لوگ میں کچھ لوگ کچھ لوگ میں کچھ گاڑی پارک کی میں گیا تو وہ اساق حسنی آپ کو یاد ہوگا تو وہ کھڑے دے گیٹ پہ تو وہ اے 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 جلدی آئے جلدی آئے وہ لے گئے مجھے ایک دم سے نورمالی آپ کو یاد ہے ہم جایا کرتے تھے تو یونٹ میں تو وہ سیدھے مجھے تو وہ سیدھے مجھے آپ چلیے بیٹس منٹ پہ جاکے آپ بیٹھا دیا آپ بیٹھے ایک خوار بڑی امپورٹنٹ تو آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے سکون کرے آپ کو بیٹھا دیا کیس طائب میان میان بیٹھے خوار بڑی امپورٹنٹ مجھے کچھ نہیں پڑھا مجھے کچھ نہیں پڑھا تو میں بیٹھا سٹوڈیم گیرہ بڑی امپورٹن دس منٹ پندرہ منٹ رہے گے دس منٹ رہے گے اس دوران میں دیکھا کافی ایکٹیوٹیز لوگا رہے تھے جا رہے تھے لوگا رہے تھے کوئی اوپیشلز تھے دیرکٹر نیوز ہمارے سکٹی انفرمیشن اور یہ سب سب لوگوں کا انداز کیا تھا ہاں کچھ مجھے کیونکہ میں سٹوڈیو میں بیٹھا تھا آواز تو نہیں آئی تھی مجھے تو لیکن ایکٹیوٹی سے لگا تھا کہ لیکن یہ نہیں پتا تھا کیا خابر تو خیر وہ کوئی سات آٹھ منٹ پہلے وہ عیساق حسنی صاحب آئے اندر سٹوڈیو میں رکھا جیسے ہم گتوں پہ لگی رکھی میرے سامنے یہ خابر ہے وہ جب میں دیکھا تو ہاں کچھ مندر سوڈیو میں تو ایک پیج لگا جو باقی آرہا ہے آپ یہ دیکھ لی جدی سے ایک دیکھا تو اندر سبیجر کیون شیلی پہو سوڈیو بیو سوڈیو تو وہ پڑی خبر دو چار پیج آئے لیکن وہ مجھے آج تک یاد نہیں کہ میں نے کیسے وہ پڑھی خبر اس قدر وہ یعنی میں اندر سے پورا ہلا ہوا تھا لیکن میں نے اپنے ہوش و حواظ قائم رکھے اور وہ پہلی مرتبہ وہ خبر لوگوں میں سب سے پہلی براڈکاس خبر جو ہوئی تھی وہ میں نے پڑھی تھی تو یہ وہ تاریخ خبر تھی جو حمید اختر نے پڑھی تو چلیے اب ماضی میں چلتے ہیں کہ آخر یہ سفر شروع کہاں سے ہوا کہ اصل تو براڈکاسٹر تھے نا جی جی پرکا یہ کب شروع ہوا تھا یہ براڈکاسٹنگ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے میں ایکچولی براڈکاسٹنگ میری فیملی میں کوئی سوائے میرے کوئی کسی کو شوق نہیں کچھ نہیں میں اخبار میں کام کرتا تھا نبای وقت میں تو ہدایت اختر اس زمانے میں چیف ایڈیٹر تھے تو بابا رفیق جاوید ایڈیٹر تھے تو میں شام کو ساتھ کالج کے بعد شام ساتھ سے لے کے رات دو بجے تک میری ڈیوٹی ہوتی تھی اخبار کے باہر کا بیگ جو چھپتا تھا رات دو بجے بریس میں جاتا تھا تو معافضہ و عفضہ کو خاص نہیں ملتا تھا اس زمان میں نوائے وقت کے حالات بھی خراب تھے کچھ چھے نہیں تھے تو بابا رفیق جاوید نے ایک دن کہا ان کو بڑا فکر رہتی تھی کہ کچھ اس کی کوئی فائنشلی مدد دارہ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ان کے دوست تھے ریڈیو پاکستان میں راولپنڈی میں پیشاور روح پہ جو ہوتا تھا کہ ان سے میں نے بات کی ہے تو وہاں ایک شام کو بلٹن ہوتا ہے پانچ منٹ کا چونکہ اخبار میں بھی میں ٹرانسلیشن بھارا کیا کرتا تھا تو اس کی ٹرانسلیشن کے لیے تم ان کے پاس چلے جاؤ میں نے کہہ دیئے تو میں چلا گیا تو وہاں خیر انہوں نے تو تین تین میں میں اپنا ہی کام کیا تو ایک دن اتفاق سے کوئی جو نیوز کاسٹر تھا وہ نہیں آسکا تو انہوں نے کہا کہ آپ اوہ ایک بھگدر سی مجھ گئی تاہی موڑتا ہے کہ آپ کر ستے ہیں میں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کیا ہوتا ہے نہیں 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 آپ یہ پڑھ لو دو چار دفعہ تو آپ کر لے میں نے کہا دیکھا تو میں سٹوڈیو بھی دیا اور نے میں پڑھا یہ کب کی بات ہے یہ سیبنٹی فائیو کی بات ہے میرا خیال ہے تو میں نے جیسا پڑھا ای ڈونٹ نو مجھے رمیمبر آئی ڈونٹ رمیمبر ناؤ کہ وہ کیسا پڑھا اور نے کہا ہاں ٹھیک ہے بند ان کی جان چھوٹ گئی کہ وہ بریک ڈاون نہیں ہوا تو میں نے پڑھ دیا اس کے بعد پر مجھے توڑا سا شوق ہوا کہ بھئی آر مین بھی یہ میری میں نے آکھے دوستوں سے پوچھا یار اللہ وہ خبریں سونی دی کشری نہیں سونی دی لہترین بجی پھر شوق ہوا تو وہاں سے سلسلہ چل پڑا تو پھر تو رکا ہی نہیں اس کے بعد لیکن دلچسل واقعہ سناؤں یہ خبروں کا سلسلہ تو خیر چلا نہیں چلا آگے لیکن میں ریڈیو جانا میرا روزانہ کا ایک معمول بن گیا اور وہاں میں دیکھتا تھا جب میں میرا نا بھی کوئی کام ہو تو میں چلا جائے کرتا تھا ریڈیو پاکس راول پنڈی تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں ڈرامی کی ریحصل ہو رہی ہے باہر لان میں پنڈی سٹیشن آپ نے دیکھنا لان میں رہیارسل دیجائی درامے کی آر دس آرٹس بیٹھ میں ہیں اور بڑے نامڈی سٹیشن ریڈیو کیا ریڈیو بہت سنان جاتا تھا بہت سنان جاتا تھا اور ببڑے بڑے نام ریڈیوان جاتا تھا ہاں وہ نور احمد اور بڑے بڑے آرٹس ہوتے تھے اور وہاں کو بہند دوم بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا اختر امام رزوی پروڈیسر تھے اس زمانے میں ریڈیو ڈرامے کے تو وہ روز ریہرسر لیتے تھے لان میں بیٹھ کے تو میں بھی سائیڈ میں جا کے بیٹھ کے دیکھا کرتا مجھے بڑا شک آٹھ دس دن جب یہ چلتا رہا سلسلہ تو اخترمم ریزیو نے مجھے بلائے کہ تمہیں ڈرامے کا شوق ہے مجھے سب میں تو شوق ہے اگر آپ مجھے چاہا چاہا تو مالے آئے کرو تو خیر میں اس کے بعد بھی اختر دس دن جاتا رہا تو ایک دن کبیر رحمانی ہوتے تھے ساؤنڈ افیکٹ انچینیر ان کے ساتھ تو میں نے ان سے کہا یار شا جی کو یاد دلا دو کہ مجھے کل راہا مجھے چانس دیں خیر اس نے کہا کہ میں نے شا جی سے بات کیا تمہیں بتائیں اگلے دن جب میں گیا تو نے نے کہا چل بچے تو مہا جانا میرے پاس کل اگلے دن چلا گیا انہوں نے ایک سکرپ میرے ہاتھ میں پکڑ دی اور آرڈ دس جو آرٹیسٹ سب سب بیٹھے ہوتے ہوتے ہیں تو وہ سب کو پکڑا دیا تو میں نے کہا جس میں کریکٹر میں رکھا ہے وہ تمہیں باہت میں بتا دیں گے تم یہ پڑھ سارا سکرپ سنانڈ میں چلا گیا ایک دن دو دن تین دن چار دن مسلسل رہیرسل میں جاتا رہا ہے ایک ہفتہ وہ جو بیٹھے دیں گے ٹولی آرٹیسٹ میں درمیان میں بیٹھا ہوا سکرپ میرے ہاتھ میں سکرپ مجھے نہیں بتا کوئی نہیں بتا وہ کیوں کیوں کیکٹر نہیں ہیٹھے ہوتے ہیں مثال کہ میں تکڑا ہوتے ہیں تو وہ دیٹھے ہیں پھر میں جس دن دن ڈیسپرسل خواتا ہوتے ہیں میں نے کہا شاوشت یا پتردن قسمت ہے میں نے چھ سات دن دن گزر کے درامی ایک درامی جس دن ہوتے دارے ہیں در سکرمی تکڑا درامی میں نے جواございます میں نے کہا شاوشت یا درامی تو اس کا پردن ہے مجھے دن چلا گیا تو وہ آرڈ بجے ساڑھے آرڈ بجے ساڑھے آرڈ بجے دراما شروع ہوتا تھا تو اسٹوڈیوں بلا لیا تو اسٹوڈی آجا میں اب کھڑا ہوں سب کے ہاتھ میں سکرپ میرے ہاتھ میں سکرپ اور مایکروفون کے سب پوری کاس جانا ہڑی ہے تو میں نے شیشہ ہوتا تھا بیچ میں ہاں میں نے میرا کیا ہو اس کے بعد جب شروع ہونے سے پانچ فرنٹ پہلے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک قپ تھا ایک گلیٹ کے اندر پرچ پیالی جیسے کہتے ہیں وہ تھا تو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا تو مجھے کہتے ہیں کہ جس طرح میں وہاں سے اشارہ کروں گا تو ان نے یہ کپ گلیٹ کے اندر ہلا دینا ہے تو ان کو ساؤنڈ افیٹ چاہیے تھا جس کے لیے میں آرڈ دن جاتا ہے اور اس دوران میں اپنے دوستوں کو سب کو بتا دییا میں نے کہا ڈرامے میں آرڈ سننا ہی ہے تو یہ میرا پہلا جو تھا آوڈیشن ہاں وہ ساؤنڈ افیٹ ان کو چاہیے تھا تو اس کے لیے میں دس دن جاتا رہا میں سمجھا کہ شاید مجھے بڑا کریکٹر ملنے والا ہے کوئی دوستوں آپ نے دیکھا کہ ریڈیو کی زندگی تیدای زندگی کس قدر مشکل تھی یہ آواز سے تصویر بنای کرتے تھے آپ کے ذہنوں میں اور اس کے لیے ساؤنڈ ڈیفرینک نہیں پھر آرڈیشن ہوتے تھے ایک تراب نکوی صاحب ہوتے تھے وہ آرڈیشن لیا کرتے تھے وہ ایک لگا کرتے تھے وہ ایک لگز زبر پیش دکھا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ وہ ایک سکرپ جو آرڈیشن کے لیے فرس ٹائم میرے آرڈیشن جب ہوا تو سکرپ جو مجھے دیا گیا تو اس میں ایک جملہ تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جملہ آپ نے دو دفعہ پڑھنا ہے اور دونوں دفعہ جب پڑھیں گے تو اس کے میننگ بند جانے چاہیے اب اندازہ لگائیے کہ اب وہ جملہ کیا تھا کہ روکو مت جانے روکو مت جانے تو کہ آپ سٹرینس پاوزز دیکھتے تھے تو یہ اس زمانے میں آج کل تو وہ بس ایسے آو گئی یہ بلکل یہ وہ کہتے تھے یہ جملہ تین در طرح سے بولا جائے اور تینوں مرتبہ اس کا مختلف مطلب ہو گا پھر شیر ہوتے تھے ایسے ایسے جس کو ملعب آپ زیر زبر اوپر نیچے کردے میننگی بلن جاتے تھے بلکل کبیہ ای اخیقت منتظر ندرحہ لباس نجاز میں تو اس طرح کی وہ اس زمانے میں بہت یعنی جو ہم لوگ اسی سے نکلے ہیں میں تو جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی بلکل تو اب پھر قبروں میں کپ ہے یہ توپٹو گیمز توڈرامے بگارہ کردے ہیں ہاں نیشنل نیوز میں آپ کا مانتظر وہ پھر وہاں سے ایسا ہوا کہ مجھے انہوں نے پرمننٹ ریڈیو راولپنڈی ریڈیو میں جاب بل گئی وہاں پر اس کے دوسرے کی طرح کی پرموز ہے اور سٹاپ آرٹس کے لئے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم تو وہ بھی کرتے تھے مطلب رمان تفسرہ کرکٹ پر ہاں کوئی مزیدار قصہ جنوب ایتنے اتنے قصے ہیں کہ یہ مرخلے سارا آپ کا ایک اسی میں گودر جاگے لیکن میں ایک دو ضرور سناؤں گاں میں کرکٹ کومنٹری کروں گا تو انہوں نے مجھے کہ بھائی تم آواز بھی تمہاری اچھی ہے بروڈکاسٹر بھی ہو کرکٹ میں کھلتا بھی تھا کرکٹ تو یہ سب چیزیں ہیں تو تم کرکٹ کومنٹری کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے دو تین نام تھے منیر حسین صاحب تھے حسن جلیل تھے اور ادریس صاحب تھے یہ تین لوگ تھے تو ہمیں ضرورت ہے تم کرو میں نے ایٹی سیون سے لے کہ 2002 تک دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں جہاں جہاں کرکٹ کھلی جاتی ہے میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے جس میں بھارت چار مرتبہ گیا ہوں سری لنکا دو سکتی دفاع پنگلہ دیش آسٹریلیا نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کینیا زنبابوے اور شارج ہے تو ہر سال تقریباً ایک یا دو دفاع ضرور جائے کہتے ہیں جائپور میں ٹیسٹ میچ تھا تو اس میں کیا ہوا کہ پہلے دنی ایک اب گھنٹے کا میچ ہوا اور بارش شروع ہو گئی اب آپ کو پتہ ہے ہمارے سامنے لکھاوا تو کچھ نہیں آپ نے وہی پکچر بنانی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سامنے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی میچ نہیں ہو رہا بارش ہو رہی کراوڈ بھی چلا گیا اچھا اس میں اچھا اس میں بارش ہو رہی تھی کہ آپ نے کمنٹری جاری رکھتے ہیں ہاں وہ تو ریڈیو کو تو ٹائم فیل کر میں ہو رہا ہے ہاں وہ ایٹری ہو گئے کمرشل کمرشل کی ہو رہا ہے اچھا ہم کیا کریں بھئی سامنے بارش ہو رہی جلد تھل سالا گراؤنڈ نہ بندہ نہ بندے کی ذا لیکن کمنٹری بھائی اب بھائی میں آپ نہیں بتا رہا ہوں سٹی کے بارے میں بتایا بھائی یہ تاریخی سٹی ہے یہاں پر کیا کیا ہے اور کتنے یہاں پر میچے ہوئے وہ کرتے رہے ایک ہندے کے بعد میچ کال آف ہو گیا یعنی ختم ہو گیا ہم لوگ واپس ہوتل میں آ گئے تو میں تھا حسن جلی اور کراچی سے مارسا جو پروڈیسر تھے یاور مہدی یاور مہدی یاور مہدی صاحب پروڈیسر اچھا بڑے دچسپ اچھا ان کو شوق کیا تھا فلمیں دیکھنے کا مطلب ہمیں گئے وے جایپور میں چار دن ہو گئے تھے تو ایوری ڈی وہ فلم دیکھنے جاتے تھے وہ ہوتل کے مارے بے کل قریب من تھا ایک سن ماں بیدل جایا کرتے تھے تو مجھے کوئی شوق نہیں حسن کو بھی کوئی میں تو بیسی سو جاتا ہوں کہ کبھی سینما آل میں جا ہوں تو پندرہ بی سوٹ کے وقت سو جاتا ہوں تو وہ اکیلے بیچارے جایا کرتے تھے تو اس دن جب ماجز کال اف ہو گیا ہمارے پاس چار پانچ دن تھے تو شام کو ویٹھے ہوئے تو یاور مہدی صاحب نے میرے کامرے میں فون کیا یاور سنو یہ بڑی اچھی فلم لگی بھی ہے تو آج آپ لوگ میرے ساتھ چنو میں نے حسن کو بھی فون کر دیا ہے تو وہ بھی آرہے تو آپ ہمارے ساتھ چپا میں نے کہا مجھے تو فلم کریں نہیں نہیں چلیں گے اچھا بزول بھی تھے تو آن ہی کر سکتے تھے تم لوگ فوراں آجو میرے کمرے میں میں نے حسن کو بھی کال کیا میں نے پھر حسن کو کال کیا میں نے کہا تمہیں تو شوق نہیں ہے مجھے تو بلا رہے ہیں فلم لیے تو کیا کریں کیا رہے یار کچھ کیا کریں اس طرح کرتے ہیں کوئی طریقہ ایسا کہ وہ خود ہی انکار کر دیں میں نے کہا وہ کیا؟ کیا ہے میرے پاس حال ہے میں نے کہا میں تمہارے پاس ابھی آتا ہوں تو حسن جلیل میرے پاس کمرے میں آ گیا کہتا ہی دیکھو میں سونی کی دواں اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں جہاز واز میں میں لیتا ہوں تو یہ چاہے ممائیں گے اور چاہے میں ڈال دیں گے تو وہ خود ہی کہیں گے نید آ رہی ہے چھوڑو ہم نہیں جاتے ہیں میں نے کہا بے کتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا کہ ہم نے کہا بے خود ہوں یاوار میدیس بہتا ہے چاہے تو مقوائیں تو چاہے آپ کو چاہے مقوائیں میں نے چاہے بے کچے ہم لوگ اس لئے تھوڑا سا بیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا اثر ہو اور خود ہی کہہ کے نہیں جانا تو چائے پی کے فوارے ہو گئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف چلو بھے چلو ہمیں اٹھایا ہم چلے گئے رستے میں بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی سانی نین کے سینما چلے گئے وہاں جا کے اندر ٹکٹ لے کے بیٹھ گئے فلم شروع ہو گئی پندرہ منٹ بیس منٹ بیس منٹ کوئی سونے کے کوئی اثر نہیں یقین مانے آئی سوئے اس کے بعد آدھے گھنٹے کے پونے گھنٹے کے بعد میں حسن جلیل دونوں سوئے بیٹھیں انہوں نے پوری فلم دے جائے اور اگلے دل کمیٹس میں آگے تو کیسی تھی فلم اچھی تھی نا اس طرح کے اس طرح کے بہت سوئے اس کا مطلب ہے کہ وہ اثر ہی نہیں تھا کچھ اثر نہیں ہوا ان کو انہیں میں سبت بعد میں بتایا ہم نے کچھ مکنی گھولی نہیں کہا نہیں کہا نہیں نہیں کہا نہیں کہا نہیں تو اس طرح کے بہت سری جیتے ہیں تو افتر یہ میں تو چلی گئی تھی نائنٹی میں لیکن ہمارے پیچھے پھر ہمارے بہت سینئر ساتھی عبدالسلام جے جے وہ کچھ یہ بیان ہے وہ واقعہ بلکل کیس طرح سے تھا اس دن ان کی ہرات آٹ بجے کی دیوٹی تھی وہ نورمالی عبدالسلام میں اور ہمارے ساتھ سینی افسادی کون تھی ہم تین ہی پڑھا کرتے تھے تو اس دن ان کی دیوٹی تھی تو وہ خبریں پڑھ کے وہ اس زمانے میں ان کے پاس تھا موٹر بائک کیا کہتے ہیں اس کو سکوٹر سا سکوٹر ہوتا تھا ہاں منہیں یاد پڑھا تاریخ تو وہ خبریں پڑھ کے نکلے جیسی گیٹ سے اور لیفٹ مڑے تو پیچھے کوئی گاڑی آئی تھی تو مجھے اگل دن پتہ چلا خر اچھا تو وہ اتنا ہوتا اور جاکے گرے اور ان کا سر لگا زمین پہ اور نہیں سروایب کر سکے اگل اتنا ہوا شدید ان کا وہ حادثہ تھا لیکن بڑا ہی افسوس سنہاز بچارے اگل دن شاید ان کی مطلب فوراں یاد اگل دن شاید ان کی مطلب فوراں یاد اگل دن شاید ان کی مطلب فوراں یاد پڑھ کے لگے تو مرحل ہے بارہ تیرہ گھنٹے وہ رہے ہیں وہاں پڑھ آئی سی ایو میں لیکن اب لئے دن شاید ان کی مطلب فوراں یاد پڑھ کے لگے لیکن بہت سلام صاحب آپ تو جانتے ہیں ان کی شخصیت کو دیکھیں کتنے پیارے آدمی تھے اور محفلی آدمی ہر رہاں تھنسنا کھیلنا خاص طور پر جو وہ کھانے کھلایا کرتے تھے نیہری اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی میرے بچے جب ادھر آگئے تھے میں اکیلا ہوتا تھا تو اکثر میرے گھر میں پورے اوندو یونٹ کو بلایا کرتے تھے اور خود گوشت خریدتے ہیں اور آکھ امام پوری راگ بناتے تھے اور صبح ناشتہ کیا کرتے تھے کمال کے آدمی تھے اور پھر ہماری ساتھی سرئیہ شہاب دیکھو وہ تو کتنا دکھ کی بات ہے پتا چلا تھا کہ وہ بیمار ہیں میں آئی تھی میں نے بہت کوشش بھی کی تھی میں اگزوانے میں سرئیہ شہاب کو جب میں ریڈیو میں نہیں تھا میں ریڈیو ایران زائدان میں کو سنا کرتا تھا برادران عزیز انجار ریڈیو ایران زائدان وہ کیا خوبصورت ان کی ملوڈیس آواز تھی ان کی اسلامی سرورہ کانفرنس ازیم سرورہ کانفرنس ازیم سرورہ کانفرنس کچھ دو چار لوگ اور بھی سلیم گلانی سابت کانٹرولر سی پی یو تو یہ سب ایک جمگھٹا تھا تو وہ دو ہفتے تک رات کو پرگام چلتے ہیں کٹان ریزر انہی کے پاس وہیں پیدا ہوا ان کے گھر میں اور وہیں پڑھا ہوا کیونکہ میرے والدین سعودی عرب میں تھے تو میں بیکل بیچ میں نہ کشمیری نہ پنجابی نہ اوردو لیکن جب میں پھر وہ آیا اس فیلڈ میں تو پھر میں نے باقاعدہ زبان سیکھی پھر ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ کہتے ہیں یقین نہیں کرتے تھے کہ میں میں پنجابی بھی پیچھی بول سکتا ہوں لیکن یہ کہ سیکھ 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 لوگوں سے سن سن کے اچھے برودکاسٹر سے مگر میں کوئی سیکھ سکتے ہیں مگر یہ لب و لہجہ تو میرا خلق یہ تو خدرت ہی ہوتا ہے ہاں شوق آپ کو ہو اور اس کے لگن ہو اور سارا موال وہ تھا نا ریڈیو ٹی وی بلکل لوگ ہاں ایک زیکلی وہی جو آپ کے اردیو لوگ ہوتے ہیں نا انہی سے آپ سارا یہ پھر انہی سے پھر آپ یہ سیکھیں گے بلکل میں تو کہتے ہیں کہ ہمارے برودکاسٹرز بلکل ایک فیملی کی طرح تھے سب بلکل بلکل اور پھر سب تلاش واش میں بکھر گئے ہیں تو یاد آتا ہے وہ بہت کل وہ زمانہ آپ کو بھی یاد ہو گیا وہ ہمارا کیا ماحول ہوتا تھا یسے گھر کسا ماحول تھا اردو یونٹ میں پھر اکسر وہ get to gathers آپ تو رہتی تھیں بلکہ میں سٹلے ٹون میں ہم دو رہتے تھے پاس پاس ہی تھا گھر میں ر خالیا ہمارا سلام صاحب کسی اور جگر رہتے تھے لیکن یہ کہ ہماری مہینے میں دو مہینے میں گیٹ ٹوگیترز ہوتی تھی اور بلکل ایسی جیسی فیملی فنکشن بلکل ایک فیملی بن گئی تھی واقعی اور پھر جب سب بچھڑ گئی تو یہ بتاؤ کہ یہ اتنا محنت سے یہ کریئر بنا تھا براڈکاسٹنگ کوئی اتنا آسان نہیں تھا اس کے بعد اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ گی جو وہاں رہے ہو تو کیا ہو رہا ہے پھر وہاں پر مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب میں سے یہاں سے میں گیا تھا تو میرے بچھے تو تین سال پہلے چلے گئے تھے نائنٹی نائن میں چلے گئے تھے کیونکہ وہ تین سال یہ ڈیویٹ رہی اپنی میری میسے کے ساتھ کہ بچھوں کے لیے بچھوں کے لیے بچھوں کو باہر لے کے جانا ہے بچھوں کو باہر لے کے جانا ہے تو میں چونکہ ہر سال کرکٹ کے سلسلے میں دو تین میرے ٹور ہوتے تھے تو مجھے دنیا کا پتہ تھا باہر کیا لائف ہے وہ لائف نہیں ہے جو آپ کی یہاں پر ہے گاڑی ہے ٹرگر ہے کوک ہے تو میں ان کو کنونس کرتا تھا کہ نہیں بھئی مشکل ہے کہ آپ جا کے یہی لائف اگر ٹوٹو گے وہاں پر تو نہیں مجھے تو یہ مصیرت ہی نہیں ہے اگر آپ نہیں جا سکتے آپ ہمیں بھیج دیں تو بعد میں آپ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں تو یہ تین چار سال یہ ڈیویٹ ہماری چلتی رہی ہے پھر ہیں نہیں ڈیویٹ ہی ٹیویٹ ہنے میں نے ان سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ہم چلتے ہیں تو آپ خود جا کے وہاں دیکھو لائف کیا ہے اچھا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں کر سکتی ہوں تو پہ ٹھیک ہے تو ہم لوگ کینیڈا گئے وہاں مارے دوست تھے ان کے باس تین چادر رکے پھر ان کا بھائی ہو دا تھا نی یوک میں وہاں سے ہوں وہاں چلے کے اس کے باس کچھ جن رہے پھرک دو جگہ اور گئے تو انہوں نے سب دیکھنا ہے پہ یہ ہے لائف یہاں پہ اہاں یہاں سعداد کرای خو побصرَ اومد و سعداد کامیاتی پھر پیو پاس آکتا ہمارا گا ایک اور Wirtschaft طارق ہے ایک syllables خوانی و سعداد ب رسولت AB متو کارم سعداد یہ ہے ثلاث نساء собственно اس کا ع دن توemente سعداد لیکن جب می مساعدتے ہیں ریڈیو کا میرا جاب تھی لیکن بولٹن دو پڑھنے کرتے ہیں سا ہا رد سفاریو یا صبح سات بجے کا پورا دن فارغ، رات آرٹھ بجے کا تو صورت پورا دن فارغ، ٹی وی میں افتے میں تین چار دن مان کمیٹمٹ ہوتی تھی، پھر میں اس آئی ایس میں پروگرام کرتا تھا، میں خالد ابھی مجھتا آگستا، ہم لوگ سائنس کے تنیاں، سائنس میکزین اور یہ سب چیزیں، پھر پی ٹی بی ہیڈکوارٹر میں، جو پانچ چھ سیریل تھے، نیشنل جگرافک سوسائٹی کے، وہ ان کی موجود م؛نٹری میں کرتا تھا، لیکن بعد میں پر یہ ہوا کہ ان کی تک کچھ دین پر کنزی جو پردکشن بھی، تو اتنی مئری ایس میں تک کنیم معلومنٹ تھیں، صرف مجھے مجھے تائم ملتا ہاں تینس کیلنے کا مجھے سوال، جو آج سے 35 سال پہلے سے کہ وہ اب بھی میں پاکستان تینس کیلنے ہی آتا ہوں، تو وہ یہ پورا میرا ایک بنا잖아، تو باڑی مشکل سے پھر میں جب ٹو ہوج کا مجھے مجبورا جانا پڑا دن کے لئے کتا شرورا ج تو وہاں جاکے زائرہ پھر وہاں میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو میں اس زمانے میں بھی یہاں سائٹ بزنس تھا میرا رگز کا یہ حولن رگز ہوتی نا کرپٹس یہاں پر تو وہاں پھر میں نے شروع کیا تو وہی آج تک کل رہا سلسلہ اور کچھ اور انٹیک سوڑا کا مجھے بھی مطلب میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ بڑا شروع شروع میں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر ہر کوئی پہچانتا تھا ہاں آپ کی چہرے کو آپ کی آواز کو اور میں نے لکھا ہے کہ پھر ڈندن میں چہرا اور آواز تو وہ ہی تھی مگر توئی شناک میں کوئی نہیں با بھر 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 ہم لوگوں کو آپ یقین مانے میں آج بھی سکر کرتا ہوں اس شیز کا کہ بازوں کتا ایسا کئی دفعہ ہوا کہ جیسے میں کسٹومر سر رس کال کرتے ہیں جب کوئی ٹیلی فون کے لیے بجھلی کے لیے تو میں کبھی فون کرتا تو وہ جیسی تین تینہ میں تینہ میں تھا تھا نا تین 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 ایت نی یا ہمارا یہاں پر تیلی فونر دیبارٹمنٹ تھا ٹی ٹی سی اٹھوست وقت نہیں تھا نی نی اس سے پہلے جو ٹیلی فون رو ٹیلی پاٹمنٹ تھا مالکہ اس تینوجی میں ہماری چسی کام کے لیا کہ فون ٹھیک نہیں تو یخیر مانے کئی دو اور وہ پاکہ کیا تھا اعتاد تھا وہ ہواس بحتانتے آپ نحظہ رہے Nike ایسا ہی تھا کہ آواز پہچان لیتے تھے لوگ اس کا تو مجھے تجربہ ہے کہ جب میں وہاں پر پروگرم کرتی تھی اور کیونکہ انڈیا میں ہماری بہت تھی لسنشیب کشمیر میں بہت تھی سری نگر میں سنے ہی ریڈیو پاکستان جاتا تھا سری نگر میں تو بہت لوگ آپ کو جانتے ہیں اب بھی جانتے ہیں اور جب میں وہ کال کرتی تھی یہی کہہ دیتے ہیں اچھا بڑا خوش ہوتے تھے وہ لوگ تو مطلب اس کی بار پھر آپ وہاں جا کر بلکل جیسے سمندر میں گمنام ہو جاتے ہیں ہاں گمنام ہو گئے آپ کو لیکن کچھ کر تو رہے ہو نا کچھ کہانیاں تو لکھ رہے ہو میں ہاں کچھ شورٹ سٹوری وہ وہ یہاں ہی لکھتا تھا جب میں یہاں تھا وہ زمانے میں جنگ اخبار کا جو میکزین تھا ایڈیشن کا ایک سنڈے کا میکزین آیا تھا سنڈے کا میکزین آیا تھا مظرول اسلام اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے تو وہ زمانے میں بھی شکتی تھی میری کانیاں پھر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا لیکن پھر میں بیچ میں شروع کی پھر سردر عمدانی نے بڑا کہا کہ کنٹینیو کرو تم کیوں کر رہے ہو میں چھاپوں گا پھر اس کے بعد میں کچھ تھوڑی سی لکھنی شروع کی ہاں مسئلہ ہے آپ کو دو بات ہے ٹائم نہیں ملتا میں صبح ساتھ بجے آٹھ نو بجے اٹھتا ہوں آپ کی یقین مانیں یہ فریدہ مجھے میرا گھر میں ہی آفس ہے وہیں سے آپریٹ کرتا ہوں ناشتہ چائے وہیں بنا کے دیتی ہیں اور یقین مانے تین یا چار دفعہ وہ چائے مجھے گرم کروانی پڑتی ہے ایک ڈیٹھ گھنٹے میں یعنی اتنا بیزی ہوتا ہوں تو بھول جاتا ہوں تو وہ وہاں پر پر کی این چیزوں کے لئے ٹائم نہیں ملتا بہت مشکل ہے میں نے دیکھا کہ وہاں جا کر میری شاعری ختم ہو گئے بلکل شروع میں تین چار غزلیں ہیں اور کچھ نظریں دیکھیں اور اس کے بعد کریں یہاں کی لائے اسوان کی ہے زمین اسوان کا فرق ہے اکلے ہیں اکلے ہیں اکلے ہیں جہاں کیا بات ہے اکلے ہیں اکلے ہیں اکلے ہیں اکلے ہیں جہاں کیا بات ہے موسیقی موسیقی تو بتائے لیکن یہ بتاؤ کہ اس کے پاوجود میں نے تو بہت مہا پر پروگرامز بھی کہیں سب لوگ اتنا خوش نہیں ہوتے ودن سے دور لیکن رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کی کیا بات ہے کیونکہ مواش کی وجہ سے یہاں سے موسٹلی لوگ وہی جاتے ہیں ہم لوگوں نے تو خیر اپنا ملتا اچھے اک اس کے اوپر چھوڑ کے گئے بہت اچھے پیت پہ جب تھا میں آپ کو بتاؤں ان زمانے میں یہ صرف لوگ تو سوچتے ہیں کہ میں صرف خبریں پڑھتا تھا یا ٹی وی کے کررٹا فیس پروگام کرتا تھا یا سائنس کی دنیا ہے یا کرکٹ کومنٹری آپ یقین مانیں کہ میں میرا آج سوچتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر لیتا تھا یعنی میری اپنی ادرٹائزنگ اجنسی تھی اپنی ایوی ایڈٹائزنگ اچھے میں داکومنٹریز بناتا تھا کار سیپ جانسی تھی یعنی میں نرست چشمان نیوکرل پاور پروجیکٹ فوجی فاندیشن ، سائنس فاندیشن ان کے اوپر درجانو کنٹریز میں نے بنائی جس کے اپنی آواز ہے وہ سب ان کے ارکیوزیں موجود ہیں اور پھر اسیا فاندیشن کی داکومنٹریز میں نے دس بنائی تھی دنیا کے سب پارلیمنٹس یورکین پارلیمنٹس کے اوپر دوستوں آپ نے سنی ہماری ماضی کی خوبصورت یعنی اور اب کیلیفورنیا میں زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے پاکستان میں ریڈو سے ٹی وی سے تعلق رہا ہے کرکٹ کی کمنٹری کرتے رہے ہیں ملک ملک گھومے ہیں افثانہ نگار بہت اچھے ہیں اخباروں میں رسالوں میں چھپتے رہے ہیں اب انہیں شائری کا بھی شعب چورایا ہے اور ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں جناب حمید اختر صاحب تو جہاں تک انہوں نے کہا میں نے تھوڑا سی کوشش کی ہے اور ان لوگوں نے میری مدد بھی کی ہے شائر بلکل نہیں ہوں میں ہاں انہوں نے کہا افثانہ نگار ایک عدیب کی حیثیت سے میں کچھ دعویٰ کر سکتا ہوں شائر بلکل نہیں ہوں بہرحال کچھ میں نے ایک نظم لکھی ہے اور شائری کرنے کے لیے کتنی مشاقت کرنی پڑتی ہے اس کا تذکر ہے شائر بلکل شائری کے جنو میں یوں مبتلا تھے ہم شائری کے جنو میں یوں مبتلا تھے ہم شائری کے جنو میں یوں مبتلا تھے ہم جو بھی شیر اچھا لگا بس اپنا بنا لیا کیونکہ شائر تو ہے نہیں نچوڑس کا یہ ہے کہ تم نہیں جانتے یک طرفہ محبت کا مزا یہ اس سے تعلیہ الگ ایک منفرد شیر ہے تم نہیں جانتے یک طرفہ محبت کا مزا یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بس میں ہم ختم کرتے ہیں لیکن میں یہ پہلے ضرور کہ تم اور خالد حمید بہت اچھے دوستے کوئی مسئدار واقع آگیا کیونکہ ویسے تو ہم سمی دوستے لیکن تم دونوں واقع تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کہ آپ نے نام لے لیا میں نام لے بغیر وہ کر سکتا تھا کیوں؟ ایسا وہ واقع ہے؟ نہیں نہیں خوشگوار واقع ہے اچھا وہ اصل میں ہوتا یہ تھا چکر تو نہیں نا کسی لڑکی کا لڑکی ہے لیکن چکر نہیں ہے چکر سے مبرہ ہے اچھا وہ ایسا ایک دفعہ ہاں آپ نے یاد بلایا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بلکہ فینس ہماری وہ فینس تو وہ زلانے میں ہوتے تھے تم لوگ جوان خوبصورت لوگ خون بھی آتے تھے خط بھی آتے تھے گفٹس بھی آتے تھے گفٹس بھی آتے تھے بلکہ میری شادی کے بعد آجشاہ پیدا ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی میری بیوی حصول کرتی تھی کہ وہ اید بے آتے تھے اور اید بے کپڑے اور ہیدی بے آتے تھے اچھا ، وہ واقعہ ہے آلید نے بیتا ہے کہ لڑکی ہیں گفتھ کے آجائی تھی تیوی سریشن پہ وہ واقعہ دیا میں سناتے تھا خوبصورت خو Salah وہ ایسا ہوا کہ کیونک اس اتفاق سے جو جوہو سٹلے ٹاون کہ اولیس کے لئے توڈیوست ہے جہاں ہم دونوں پر اتفاق سے حالانکہ یا وہ ہوتا تھا یا میں کوئی ایک بات پر دو نہیں ہوتے تھے تو اس دن اتفاق سے میں بھی تھا اور وہ بھی وہاں تو ہوا یہ کہ ایک گیٹ سے ایک صاحب آئے تو خالد کر رکھا ہے کہ وہ کوئی لڑکی بار کھڑی ہے تو آپ کو بلا رہا ہے اب خالد رہا تھا شای وائی بہت زیادہ ہم تو بول تھے بڑے شای وائی تھا تو مجھے کہتا ہے کہ یار اس طرح کی یہ مجھے کسی نے بتایا تو آپ میں اس کا باپ چلو کہا جاو یار میں کیا کروں نہیں تم چلو یار میں سب تو خیر میں نے محچر آئے اس کے ساتھ بار دیکھا تو ایک لڑکی چادر بادر لے پیٹے ہوئے گیٹ سے بھار وہ اس سی این او کے بار آپ میں دیکھاو کہ درخت ہے نا رائی ڈیٹ سائیڈ پہ جاں گاڑیاں پاٹ کرتے جاں گاڑیاں پاٹ کرتے جاں گاڑیاں پاٹ کرتے جی ورائی ڈیٹ سالیں گیاں ساب کہ خالد صاحب آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں دوست نہیں موجود ساں گیاں پاٹ کرتے جاں گیاں راڑی دور سے اوہاں ڈیڈ دور سے راڑی دور سے ٹھاں بڑی دور سے ٹھاں بڑی دور سے ایجار 이�fer خالد صاحب آپ سے بات کرنا کھاں گیاں گیاں آمان بات کرنا کشاں گیاں راڑی کسی لگاں سے بات کرنا کھاں گیاں بات کرنا نہیں؟ تو وہ جیسے ہی وہاں گئے تو کہتی ہے ہم آپ سے شادی بنانے آیا ہے اوفو دریکٹ اس نے کہہ دیا ہے ہم اگوٹھی بلایا ہے اور ہم نے آپ سے شادی بنانا ہے اچھا خالد نے میری طرف دیکھے ہیں یہ اتنا ہے اپنے دریکٹ اپنے پروپوز ہی کر دیا ہے آرے وہاں اور لڑکی لڑکی دیکھو تو کہنے لگی کہ ہم نے آپ سے شادی بنانا ہے ہم اگوٹھی لے کے آیا ہے خواہد ہے آپ کو دماغ سے ہی ہے اس طرح شادی تھوڑی ہوتی ہے کیا کہہ رہی ہیں نہیں نہیں ہم سے ہم سے شادی بنانا ہے ہم سے ہم سے شادی بنانا ہے اچھا میں بھی پریشان ہے اچھا وہ خالد میرا ہاتھ نہ چھوڑے کہ میں نے کہا اچھا یہاں دیکھتے ہیں تو وہ پھر کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو ادھر کوئی کوکا وکا ہے اچھا کوکا نہیں ہوتا ہے جیسے ٹک شاہف ٹک شاہف ٹک شاڑے ٹک شاڑے خالد بڑی مشکلوں سے مختصر یہ ہے کہ ہم نے اس سے جان چڑھا ہی اس بندے کو میں نے سائیڈ میں لے گا میں نے کہا یہ کھو لے جاؤ ورنہ آپ فز جاؤ گے یہاں مسئلہ ہو جائے گا تو اس کو لے جاؤ تم کہاں سے لے گے تو خالد نے کیا کہا تو خالد وہ وہ تو گھبرایا واقع نا وہ تو یہ جیسے ہی میرے کہ اس نے بات سکھی میں اس کو گھایا ہے اس کو لے جاؤ تو خالد میں پیچھے مڑ کے دے کا گیٹ پہ کھڑا تھا اور میں پیچھے پاک کے گیا اگلے دن کیا ہوا کہ وہ لڑکی خالت کے گھر پہنچ گئی یہ واقعہ پر بعد میں بڑا چلا وہ گھر پہنچ گئی وہ بڑی مشکل سے اس نے گھر سے اس کی جان چڑھائی وہ بڑی سیریس ہو کے آئی وی تھی اور آئی تھی بڑے بیکورٹ ایریے سے ناظرن ایریا لڑکیوں کی کتنی ہمت ہوا کرتی تھی آپ نازل گئی یہ کوش شہر کی لڑکی نہیں تھی لیکن اس طرح کے بہت سارے واقعے ہوئے تو وہ ایک خالد پھرائی اس قدر تم لوگ اس قدر خوب رو خوبصورت جوان تو لڑکیاں تو پیچھے لگیں گی اچھے تو حمینہ خالد کے لیے آئی لڑکی تو تم نے بھگا دی اب یہ بتاؤ کہ اپنی لڑکی سے کب اور کیسے ملاقات ہوئی شادی کب اور کیسے ہوگی یہ بھی ایک پڑا جس واقعہ ہے اس زمانے میں ہم لوگ ریڈیو سفاری ہونے کے بعد جو پیشاور روڈ پر واقع تھا میں اور خالد عمید مشتاق صدیقی اور ہمارے دوست مائی بشیر ہم اکثر وہاں سفاری ہونے کے بعد بینک روڈ پر واقع امریکن سنٹر کے سٹوڈیوز میں ریکارڈنگز کے لیے آیا کرتے تھے جہاں پر ریڈیو اور ٹی وی کے لیے سائنس کی دنیا سائنس میکزین اور دیگر پروگراموں کی ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی تو ایک روڈ ایسے ہی اسوے معمول میں امریکن سنٹر کے سٹوڈیوز پہنچا تو وہاں پر وہ زمانے میں محمد عارف صاحب جن کے ساتھ ہمارے فیملی روابیت تھے اور خواجہ نجمون حسن یہ لوگ وہاں پر اس شعبے کیم چارز تھے تو میں جب پہنچا تو عارف صاحب نے مجھے سکرٹ دیا اور کہا کہ آپ سٹوڈیو چلے تھے اور خود وہ ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ کے دوسری طرف شیشے کے اس طرح تو میں سکرٹ دیکھ رہا تھا تو اتنے میں دیکھا کہ ان کی بیگم آنٹی فدو جنہیں ہم پیار سے فدو آنٹی کہا کرتے تھے وہ سٹوڈیو کے اس طرف جہاں عارف صاحب بیٹھے تھے وہ انٹر ہوئی اور ان کے پیچھے آگر کھڑی ہو گئی تو مجھے ہلو ہائی کیا تو میں دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک دبلی پت بی سی لڈکی بھی کھڑی ہے تو میں نے خر ریکارڈنگ مکمل کی اور اس کے بعد جب باہر نکلا تو آنٹی فدو نے میرا تارخ رہا ہے کہ ان کا نام فریدہ ہے اور یہ ہمارے پڑوس میں جلوگ رہتے ہیں تو میں نے ہلو ہائی کیا اس کے بعد ہم نے کینٹین چلے گئے وہاں چاہے وے پی کفیٹیریا میں اور باہر جب نکلے تو میں نے آرمی صاحب تو خدا حافظ اور پارکنگ کی طرف جانے لگے تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے آنٹی فدو سے پوچھا کہ آنٹی آپ کیسے جائیں گے تو گاڑی لگے کہ پس ہم یہاں سے ٹیکسی لے لگے میں نے کہا نی نی میں اتھری جا رہا ہوں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور یہ دونوں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئیں تو باتیں کرتے کرتے ہیں ہم لوگ چل پڑے تو جب مری روڈ پہ سنٹر ہاسپیٹل کے برکل سامنے میں یاد ہے ہم پہنچے تو میں نے اسے شیشے میں سے پیچھے لیکھا بیک میرر سے کوئی بات تھی اس پہ تو اتنے میں ایک آواز آئی میں پریشان ہو گیا کیا روڈ دیکھا تو میری سامنے جو گاڑی کھڑی تھی میں نے پیچھے سے اس کو ڈھاڑ سے مار دیا کھر گاڑی ہیں روڈ گئی تو میں میں گھبرات پہ پیچھے مڈ کے دیکھا دیکھا تو گاڑی کے دونوں دروازے کھولے اور یہ دونوں خواتین غائب پرکیا تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اچھا موسیقی 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 نیکے آن رہی ہے کیتے دلوں گوی کیا گے رہے ہیں اپنے یا جے پیسا کیتے دلوں گوی کیا کیتے دلوں گوی کیا کیا آن رہے ہیں ہم چیدے دلوں گوی کیا کیا باتتے دلوں گوی کیا کیتے دلوں گوی کیا کیا کہا کیا آن رہا ہے کیا کیا کہ کچھ 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 موسیقی 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 موسیقی